الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین من یومنا حازا الہ یوم الدین انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ حاضرین و موجودین محفل ملا شریف عزیزِ گرامی جناب شہزاد حسین صاحب اور ان کے برادرانِ گرامی قدر اہلِ خانہ نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رعوف الرحیم علیہِ افضل الصلاة والتسلیم کے ملاد شریف کی انتہائی مقدس اور متبرک محفل کا احتمام انعقاد کیا اور آپ سب محبانِ رسول اپنے دامن میں محبتِ رسول کی دولت اور نعمت لے کر جس پیار و خلوص کے ساتھ اپنے آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ خلاقِ عالم جل محبتِ کریم اپنے پیارے حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و توصل سے تمام حاضرین تمام موجودین کی اس مبارک محفل میں حاضری قرول فرمائے اور بانیانِ محفل نے اہلِ خانہ نے یہ سقیدت اور محبت سے احتمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے احتمام انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نہائیت ہی مختصر وقت میں کیونکہ آٹھ بجے بیان کا وقت تھا اور نو سے بھی زیادہ وقت ہو گیا اور دوسری جگہ ٹائم نو بجے دیا تھا اس لیے جو میرے پاس اس وقت مختصر وقت ہے اس وقت میں نہائیتی جامعیت کے ساتھ دو تین باتیں قیمتی گرام آیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود و مطلوب ہے جو حضرات میرے بیانات سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر بیان میں ہر درس میں ہر خطاب و خطبے میں کوشہ یہ ہوتی ہے کہ دین کا اہم پیغام اپنے سامعین تک منتقل کیا جائے اور ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے جن باتوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے پوری کائنات تخلیق فرمائی اللہ ہو خالق و کل شیئین ہر چیز کا خالق پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت جل مہدو الكریم کی ذات اقدس ہے وہی مالک کائنات ہے وہی خالق کائنات ہے پوری کائنات اسی رب ذو الجلال نے ہی تخلیق فرمائی وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے اللہ رب العالمین اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام جہانوں کا رب ہے پوری کائنات اسی نے تخلیق فرمائی اور ساری مخلوقات میں سے عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے لوح و قلم بھی اللہ کی مخلوق ہے بیت اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے میلاد شریف کی محفل میں ہم حاضر ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ نے جتنی کائنات بنائی اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے نور مبارک کو پوری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا حضرت محدیس عبد الرزاق نے اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب مسنف عبد الرزاق میں اس حدیث شریف کو نقل کیا حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شئیئن خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہر شئے سے پہلے ہر چیز سے پہلے اللہ کریم نے کس چیز کو بنایا پوری کائنات سے پہلے رب کریم نے کس چیز کو تخلیق فرمایا میرے آقا کریم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرما یا جابیر ان اللہ اے جابر پوری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرما حضور بھی مخلوق ہیں عرش بھی مخلوق ہے کرسی بھی مخلوق ہے لوہ کلم بھی مخلوق ہیں پوری کائنات مخلوق ہے اور وہ مخلوق خدا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ سلمہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق اور اجمع ہے بلا مسلق بلا عقیدہ بلا مذہب بلا امتیاز اجمع امت ہے اس بات پر ہم ہمارے آقا خیر خلق ہیں اس لئے ہم پڑھتے ہیں السلام علیہ یا خیر خلق اللہ خیر خلق اللہ کا یہ معنی ہے کہ رب ذو جلال نے جتنی بھی تخلیقات فرمائی ہے اور ہر شہ اللہ نے ہی تخلیق فرمائی ہے اس کی ساری مخلوق میں میرے نبی کریم علیہ السلام ہم سب سے بہتر سب سے افضل سب سے عالی آمینہ کے لال ہیں حضور افضل و عالی ہیں پوری مخلوق میں پوری مخلوق میں حضور افضل و عالی ہے اور میرے آقا کریم چونکہ مخلوق ہیں عرش بھی مخلوق ہے کرسی بھی مخلوق ہے لوہ کلم بھی مخلوق ہیں بیت اللہ بھی مخلوق ہے فرشتے بھی مخلوق ہیں تو حضور ہیں افضل خلق حضور ہیں تمام امتوں میں سے میرے آقا کریم کی امت کو افضل بنایا گیا خیر امت کا وہاں لفظ استعمال ہوا خیر امت حضور خیر خلق ہیں امت خیر امت ہے یعنی تمام امتوں میں سے بہترین امت افضل امت حضور کی امت ہے تو جتنی مخلوق ہاتھ ہیں ان میں سے نبی کریم علیہ السلام افضل مخلوق ہیں لہذا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوح قلم عرش کرسی اور بیت اللہ سے بھی افضل ہیں حضور لوح قلم عرش کرسی اور بیت اللہ سے بھی افضل ہیں حضور تو افضل ہی ہیں مگر مزے کی بات یہ ہے کہ دیوبند مقطب فکر کے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے یہ لکھا ہے کہ حضور افضل تو ہے ہی مگر میرے آقا کریم کی قبر انور میں زمین کا وہ حصہ زمین کی وہ مٹی جو آقا کریم حضور کے قفن مبارک سے جو مٹی مس کر رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل وعلا ہمارا تو ایمان ہے ہی ہم تو مانتے ہی ہیں حول اشبیر عامد عثمانی نے لکھا اس لیے کہ حضور کے ساتھ اس خاق کی جب نسبت ہو گئی تو وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے وہ لوح و قلم سے بھی افضل ہے وہ عرش و کرشی سے بھی افضل ہے وہ تمام ملائکہ سے بھی افضل ہے اس لیے کہ اس کی نسبت میرے آقا کریم علیہ السلام کے جسد پاک سے ہو گئی تین باتیں میں نے ارز کرنی ہیں جو آج کی محفل کا پیغام ہے تمام آشقان رسول کے نام کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کا میلاج شریف بنانے کا یہ بہت بڑا تقاضہ ہے کہ حضور کی عظمت دل پر نقش ہو یعنی رب زلجلال نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو جن عظمتوں سے بہرہ ور فرمایا جو شانے جو مراتب مقامات رب زلجلال نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمائے ہیں ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور ماننا اور حضور کی عظمتوں کو اپنے آج ہم شہزاد حسین صاحب کے ہاں ان کی دعوت پر محفل بلاد میں حاضر ہیں آج ہم نے تین باتیں سیکھنی ہیں کہ اس محبوب کریم کی ہر وہ شان ہر وہ مرتبہ ہر وہ مقام جو رب زلجلال نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرما ہے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھ کر سمجھ کر اپنے دل پر ثبت اور نقش کرنے کی ضرورت ہے یہ بات اپنے دل میں نقش کریں کہ حضور کے جسد پاک سے لگنے والی خاک قبر انور کی وہ اللہ کے عرش اس کی کرسی سے لہو سے قلم سے یہاں تک بیت اللہ سے بھی افضل وعلا ہے تو حضور کی عظمت کا نقش اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس معبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شانیں اتنی عظمتیں عطا فرمائیں کہ ان کے جسد پاک سے لگنے والی خاک کو عرش و قرسی لوہ قلم سے بھی افضل بنایا اور اس معبوب کی خاطر پوری بزم کائنات کو سجایا تو ساری کائنات اسی معبوب کی خاطر بنائی گئی اور پھر اس معبوب کی ذات کو پوری کائنات کی عقیدت وں اور محبت وں کا مرکل بھی رب نے بنایا پہلی بات یہ ہے حضور کی یہ جو عظمت کا تذکرہ سنہ خان ابھی ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے بات صرف ایک بات ارز کی ہے تو حضور کی ہر عظمت کو دل پر نقش کرنا اور پھر دل میں عظمت مصطفیٰ بٹھا کر پھر رب سے عرض کرنا کہ باری تعالی جتنی عظمتیں جس معبوب کو تو نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کی علامت اور پہچان ہے میرے آقا کریم کو جب تک عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز نہ مان لیا جائے اس وقت تک ایمان ہی کامل نہیں ہوتا عظمت مصطفیٰ دل میں نقش رب کریم سے پھر اسی مصطفیٰ کریم کی محبت مانگنا ہم دعا مانگتے ہیں اللہم مرزقنا حبکا وحب حبیبکا یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا کر وحب عمل یقرب بنا الہ حبک باری تعالی ہمیں ہر اس عمل کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے یہ دعا مانگنی شاہی نماز کے بعد اللہ مرزقنا حبکا وحب حبیبکا وحب عمال یقرب بنا الہ حبک ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرما اور ہر اس عمل کو ہمارے لئے پیارہ بنا دے جس عمل کو اختیار کر کے ہم تیری محبت کے قریب ہو جائیں محبت مصطفیٰ ایمان کی علامت ہے یاد رکھئے کہ سیدی امام احمد رضا علی رحمہ نے فرمایا اللہ کی سرط بقدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین حست حب رحمت اللہ عالمی تو حضور کی محبت رب سے مانگنا حضور کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے جو جو عمل ہیں ان عمال کو اختیار کرنا تاکہ عظمت مصطفیٰ بھی دل میں نقش ہو اور پھر محبت مصطفیٰ کی خیرات بھی رب سے مانگیں کہ باری تعالی ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ سے سرشار فرما دے کیونکہ حضور کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے حضور کی محبت ایمان کی علامت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے رب سے مانگ کے لیا تھا حضرت عمر بن خطاب کو رب سے مانگ کر لیا تھا باقی تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں عمر فاروق عظم میرے آقا کی مراد ہیں حضور نے دعا مانگی تھی اللہ عائز الاسلام بیو عمر ابن خطاب رب سے مانگ کے لیا تھا عمر بن خطاب حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک دن ارز کرتے ہیں آقا میری جان کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں میری جان کے علاوہ ہر شئے سے مجھے آپ محبوب ہیں پیارے ہیں میرے آقا کریم نے فرما اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوا ابھی تم کامل ایمان نہیں ہوئے تو حضرت عمر نے ارز کیا باریتہ اے اللہ کے پیارے محبوب میرا ایمان کامل کب ہوگا مجھے ایمان کا کمال کب حاصل ہوگا جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا پھر تیرا ایمان کامل ہوگا حضرت عمر عبدیدہ ہوگئے لرستی ہوئی زبان کے ساتھ ہونٹوں پہ کپ کپ تاری ہے اور نہائیت ہی اہوزاری کے ساتھ ارز کرتے ہیں آقا مولا اب میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں فرمائے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا حضرات معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا کمال حضور کی محبت سے ہے ایمان کامل ہوتا ہے حضور کی محبت سے یاد رکھئے اس بات کو کبھی نہ بھولیے رب ذل جلال قرآن مجید میں تیسرے پارے کی افتدائی آیت میں بین آز رب نے فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اتا فرمائی تلک رسول فضلنا بعد بعض رسولوں پر ہم نے فضیلت دی اور اسی طرح درجات ہیں اولیاء اکرام کے اللہ کے تمام مقرب و معبوب بندوں کے درجات ہیں رسول تمام اپس میں برابر نہیں نبی بھی سارے اپس میں برابر نہیں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ملی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ملی جیسا کہ بخاری شریف کی معروف و مشہور حدیث ہے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ رب ربیاء کرام کتنے تشریف لائے دو روایتیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی تشریف لائے اور دوسری روایت میں ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار نبی آئے رسولوں کی تعداد میں بھی دو روایتیں ہیں کہ تین سو تیرہ رسول تشریف لائے یہ تین سو پندرہ رسول لائے اب قابل غور بات یہ ہے کہ ان تمام نبیوں رسولوں میں سے میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب ذل جلال نے پانچ ہستیوں کو چن کر ممتاز کیا پہلے حضرت نو علیہ سلام دوسرے حضرت ابراہیم علیہ سلام تیسرے حضرت موسی علیہ سب کے پیارے آقا و مولا حضور پرنور صلی اللہ علیہ سلم یہ پانچ ہستیوں کو پانچ زبات مقدسہ کو تمام نبیوں رسول و پیغمبروں میں سے چن کر اللہ تبارک و تعالی نے سب نبیوں رسول سے پانچ ہستیوں کو افضل بنایا اور پھر ان پانچوں میں سے بھی چن کر آمینہ کے لال کو سب سے افضل والا بنایا ساری خلق میں انبیاء خاص ساری خلق میں انبیاء خاص گروہ انبیاء میں مصطفی خاص تو مخلوق میں سے انبیاء افضل اور تمام نبیوں میں سے آمنہ کے لال افضل اسی طرح صحابہ کرام میں سے بھی یہ نبیوں کے درجات بیان کیے گئے جس کا میں نے اختصارا ذکر کر دیا جو بات ارز کرنا چاہتا تھا یہ میں نے تمیدی بات کی ہے یہ ہے کہ تمام صحابہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں بعض جگہ یہ شیر لکھا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں اس لیے کہ عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے قرآن کے دلائل سے حدیث کے کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں یہ کئی جگہ میں نے لکھا بھی دیکھا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں یہ شیر درست نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ خلفاء راشدین جس ترتیب کے ساتھ ہوئے ہیں یہی ترتیب فضیلت ہے یہی ترتیب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بتاقی سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تمام امت میں سے افضل ہیں صرف امت میں سے نہیں بلکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل ابو بکر صدیق ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بتاقیق یہ ہے اہل اسلام کا عقیدہ اب جو بات میرے موضوع سے متعلق ہے جس کے لئے میں نے یہ حدیث شریف آپ کو سنائی وہ یہ ہے کہ پورے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل پوری بشریت میں افضل کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ اگر کسی کو کوئی فضیلت ملتی ہے تو اس فضیلت کا کوئی سبب ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی کوئی علت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اسے فضیلت دی جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صدیق اکبر کو افضل بشر باد اللہ یاب تحقیق بنایا گیا تو ان کی فضیلت کی وجہ اور سبب کیا ہے قربان جائیں میرے آقا کریم نے خود اس وجہ فضیلت کو حضور نے بیان فرمایا اگر کسی اور کی تعویلات سے یہ فضیلت ثابت کی جاتی تو ممکن سلاف کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی حضور کی زبان اقدس وہ بات نکلتی ہی نہیں وما ینتق ان الہو ان ہوا اللہ وحی یو زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے کلام خدا کا ہوتا حضرت ایک بڑی پیانی حدیث ہے اس کو ذرا آپ اچھی طرح سے توجہ اسے سن کے اپنے دل میں جگہ دیں اور یہ بات سمجھنا آپ کے لئے اور میرے لئے آسان ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ وہ ہما وقت کاغذ کلم اپنے پاس رکھتے تھے کاغذ سے مراد اس زمانے میں کپڑے پر اور ٹھکریوں پر خجور کے پتوں پر جو بھی چمڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے تو وہ ہر وقت جیب میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھتے تھے جس پہ لکھتے تھے کیا لکھتے تھے میرے آقا جو کلام فرماتے یہ حدیث شریف بڑی توجہ سے سننے والی جو بات حضور کی زبان سے نکلتی وہ اسے لکھ لیتے اور بہت سے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں از خود پیدا ہوتے ہیں یا بعض لوگوں کی طرف سے وہ سوال اٹھائی جاتے ہیں سوال پیدا کیے جاتے ان سب کا جواب اس عدی شریف کو سننے کے بعد آپ خود بخود سمجھ جائیں گے آپ کے تصور میں یہ بات نقش ہو جائے گی کہ حضور کی ذات اقدس سے نکلنے والے ہر کلام کی حیثیت کیا ہے اس پر میں نے آیت مقدسہ تو ارز کر دی اب اگلی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص حضور جو کچھ فرماتے اسے لے لکھ لیا کرتے جو فرماتے وہ لکھ لیا کرتے اور جو کلام حضور سے سنتے اسے لکھ لیتے ایک دن صحابہ کرام نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص حضور کی ہر بات نہ لکھا کر حضور کی زمان سے نکلنے والی ہر بات نہ لکھا کر کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں کبھی آقا جمال میں ہوتے ہیں تو ہر بات تو حضور کی نہ لکھا کر جو لکھنے والی وہ لکھ لیا کر میرے آقا کریم کو جب پتہ چلا تو حضور نے فرما یا اے عبداللہ بن عمر بن عاص جو کچھ تو کرتا ہے وہ جمال میں ہوں جس کیفیت و حالت میں بھی ہوں میری زبان سے جو نکلتا ہے میری اپنی خواہش و مرضی سے نہیں نکلتا میں اللہ کی مرضی سے بولتا ہوں دارہ رسال دارہ رسال عصدتہ شاد مصطفیٰ شاد شاد مصطفیٰ تعلیمات حضور مفکر عصد 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 مصطفیٰ کو سمجھنا اور دل میں نقش کرنا ضروری ہے کہ جی کبھی تو حضور غصے میں بات کریں کبھی جلال میں ہوں اور کبھی جلال میں کبھی جمال میں تو ہر چیز نہ لکھا کر میرے آقا نے فرمایا اکتب یا عبداللہ بن عمر بن عاص فرما جو میری زبان سے سنے اسے لکھا کر واللہ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میری زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں میں جو کہتا ہوں میں اپنی رب کی مرضی سے بولتا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ عظمت مصطفیٰ دل میں نقش ہو نا تو پھر اسی زبان سے جسے حضور فرماتے ہیں میں جلال میں ہوں میں جمال میں ہوں جو کچھ میری زبان سے نکھ لے اسے لکھ لیا کر اسی زبان سے میرے آقا نے فرمایا دنیا والو ابو بکر صدیق کو نبیوں رسول پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت پر فضیلت حاصل ہے اور وہ فضیلت کی وجہ کیا ہے فرما ما فد لعبو بکر على الناس لا بکسرت صلاة ولا بکسرت سوم ولا بکسرت دعویٰ اس لئے فضیلت نہیں دی گئی کہ دوسرے لوگوں سے اس نے کچھ نمازیں زیادہ پڑھی ہیں صدیق اکبر نے دوسرے لوگوں سے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں یہ وجہ نہیں نہ روزے دوسرے لوگوں سے زیادہ رکھے ہیں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا یہ فضیلت کی وجہ نہیں فرمایا صدیق اکبر سامنے بیٹھے تھے فرما اللہ نے تیرے دل میں میرے لیے جو تعظیم اور توقیر کے جذبات رکھے ہیں اس بنیاد پر اللہ تعالی نے تجھے نبی و رسول و پیغمبر کے بعد پوری بشریت میں افضل بنایا ہے وہ میں نے ایک یہ کہ دل میں عظمت مصطفیٰ نقش ہو عظمت مصطفیٰ نقش ہو اور پھر اسی رب کریم سے جس نے اپنے معبوب کو عظمتیں اور شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں اسی رب کریم سے التجا کرنا آرزو کرنا دعا مانگنا کہ باری تعالیٰ اپنے جس معبوب کو تو نے اتنی عزتیں دی ہیں اس معبوب کی محبت ہمیں عطا کر کیونکہ محبت مصطفیٰ سے ایمان کامل ہوتا ہے اور پوری امت میں ہاں یہ بات بھی غور سے اور توجہ سے سن لیجئے پوری امت میں سب سے زیادہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار جس دل میں رکھا گیا ہے وہ قلب صدیق ہے وہ قلب صدیق ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے جس پہ چاہے ہو جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دل میں پوری امت میں سب سے زیادہ حضور کا پیار انہی کے قلب و دل میں تھا اس لیے اس بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی عظمت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ پر یقین کامل رکھنا ضروری ہے اور پھر رب کریم سے اسی پیارے محبوب کریم کی محبت مانگنا اور ٹوٹ کر اس پیارے نبی کریم سے محبت کرنا اور محبت رسول اگر حدیث شریف کی روشنی میں سمجھیں تو بات اور آسان ہو جائے گی ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے اوضو نے فرمائے لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین اس کی اولاد اور نوع انسانی سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت یہ ایمان کو کامل درجہ عطا کرتی ہے حضور کی محبت ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا درد دل مسلم مقام مصطفی حابرو ماز نام مصطفی کہ مسلمان کا دل حضور کی قیام کی جگہ تو مومن کا دل ہے نا مومن کا دل حضور کی محبت سے خالی ہو مومن کا دل حضور کی محبت سے محمد رضا نے بھی کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا تین باتیں میں نے صرف ارز کرنی ایک عظمت مصطفی ایک محبت مصطفی ایک ابھی میں اسی پر ختم کر رہا کہ عظمت مصطفی دل میں نقش اس کے لیے میں نے اشارتاں کنایتاں دو چار باتیں آپ کو ارز کر دیں محبت مصطفی پر دل جو ہے یہ تو حضور کی محبت کی اصل جگہ ہی بند مومن کا دل ہے دردل مسلم مقام مصطفی کہ مسلمان کے دل میں حضور کے قیام کی جگہ ہے وہ دل ہے وہ دل احمد عرضا کہتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے یہ اس میں امام احمد عرضا بڑی گہرائی اور گیرائی میں احمد عرضا نے بات کی ہے اس وقت تو آپ سماعت کر رہے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے سن قور کرنا تفکر کرنا تدبر کرنا کہ احمد عرضا کتنی بڑی بات کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے بسل مانگیا للہ الحمد میں دنیا سے یہ بہت بڑی بات کر گئے احمد رضا کہ دل میں عظمت مصطفیٰ نقش دل اور دماغ پر رسول اللہ کی شانی اور عظمت جو رب ذل جلال نے عطا فرمائی ہیں وہ دل اور دماغ پر نقش اور سب ہو جائے اور دل یاد مصطفیٰ سے معمور ہو دل یاد مصطفیٰ سے معمور ہو وہ اپنا مطمئ نظر زندگی کا نسولین بنا لے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام جب غیر سے کام ہی کوئی نہیں تو حضور کو ہی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ذات پاک مصطفیٰ کو بنا لیا جائے گا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا خاتمہ ایمان پر ہوگا لِلَّهِ الحمد میں دنیا سے مسلمان جو چاہتا ہے کہ حالت اسلام پر موت آئے خاتمہ ایمان پر ہو تو تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں یہ آج کی محفل ملاد کا پیغام ہے ایک عصمت مصطفیٰ دل اور دماغ پر نقش ہو اور دل یاد مصطفیٰ سے معمور ہو اور تیسری بات پھر اس محبوب کی عصمت اور محبت دل پر نقش ہے تو پھر نجات کے لیے اس محبوب کی اطاعت بھی ضروری ہے اس محبوب کی پھر اطاعت بھی ضروری ہے اس لیے کہ بڑا تاریخی جملہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاریخی جملہ ایسی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جس میں اطاعت نہ ہو ایسی محبت قابل قبول نہیں جس محبت میں بولیے جس میں اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا حکم ماننا جو حضور کا حکم نہیں مانتا اگر عزمت مصطفی اللہ کریم نے فضل فرمایا کرم فرمایا اس کا لطف و احسان ہوا کہ ہمیں عزمت مصطفی پر یقین کامل اور ایکان کی دولت و نعمت سے نوازا پھر اپنے محبوب کی محبت اطاعت فرمائی تو اس رب نے جتنا کرم فرمایا فضل فرمایا لطف و احسان فرمایا اس کا tقاضہ یہ ہے کہ پھر اس محبوب کی اطاعت بھی کی جائے پھر رب سے دعا مانگی جاتی ہے بری تعالی جس محبوب کی عظمت دل پر نقش کی ہے جس محبوب کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے دل و جان سے اس محبوب کی اطاعت کی بھی ہمیں توفیق دے اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا یہ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ ہے اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو کنز ایمان فی ترجمت القرآن میں سیدی آلہ حضرت نے یہی ترجمہ کیا حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا اور قرآن نے غلط فہمی دور کر دی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا حکم کوئی اور ہے رسول کا حکم کوئی اور ہے بین عز رب نے فرمائے جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا رسول کریم کا حکم مانا اللہ کا حکم مانا ہے محبت مصطفیٰ دل بن نقش عزمت مصطفیٰ پر یقین کامل ہو اور پھر اس معبوب کریم کی اطاعت کی جائے یہ جو آخری بات میں نے ارز کی تین باتیں میں نے ارز کی ایک ہے عزمت مصطفیٰ ایک محبت مصطفیٰ ایک اطاعت مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ کی کتنی اہمیت ہے اس پر میں ایک دو باتیں ارز کرتا ہوں ایک تو قرآن نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم مانو اللہ کے رسول کا حکم مانو اور اطاعت کا مانا ہی حکم ماننا ہے تو خدا ہمیں خود رب ذل جرال حکم دے رہا ہے کہ میرا بھی حکم مانو میرے رسول کا بھی حکم مانو اور جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا میرے آقا کریم کا حکم سے مراد کیا ہے کہ دین کی ہر وہ بات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ کی ہم تک صحیح سند سے پہنچے اس پر عمل کرنا اس پر عمل کرنا حضور نے فرما بلغو انی ولو آیا بلغو انی ولو آیا ایک بات بھی اگر میری آپ تک پہنچ جائے تو حضور فرماتے ہیں اسے آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ لوگوں تک اور یاد رکھئے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ نے اس شخص کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سر سبز و شادا و رکھے جو میری حدیث سنے اور سن کر آگے لوگوں کو سنا دے حضور نے اس کے لئے دعا فرمائی اب اطاعت مصطفیٰ کا سب سے بڑا تقاضی دور حاضر میں یہ ہے موجودہ دور میں اطاعت مصطفیٰ کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اس کے سوا ہم کسی کی عبادت کرتے نہیں اور نہ کسی کو اللہ کے سوا عبادت کے لائق سوش دے سجدے اور عبادت کے لائق اللہ رب العزت کی ذات عادث ہے اور اس نے اپنے معبوب کریم علیہ السلام کو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبی رسول اور پیغمبر بھیجے تو ہماری رہنمائی کے لئے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو مبعوس حرمایا کتاب ہدایت قرآن مجید اپنے معبوب کے قلب انور پر اتاری اور پھر ہمیں حکم دیا کہ دنیا والو میرا رسول جو الہدا لے کے آیا ہے دین حق لے کے آیا ہے کتاب حق لے کے آیا ہے میرا معبوب جو کچھ فرماتا جائے اس کی اطاعت کرتے چلے جاؤ اس کی اطاعت کرتے چلے جاؤ میرے آقا کے طریقے حضور نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے یہ سب سے بڑا اطاعت مصطفی کا تخاظہ یہ ہے کہ ہندووں کے طریقے یہودیوں کے طریقے نصارہ کے طریقے جو ہماری زندگی میں موجود ہیں ہمارے زندگی کے معاملات میں ہمارے کاروباری معاملات میں ہمارے معاشرتی محول میں سماج کے اندر یہود و نصارہ کے طور طریقے اسلامی اقدار کو ہم نے فراموش کر دیا تو زلط و رسوائی و پستی ہمارا مقدر ٹھہری اس دور میں سب سے بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ عظمت مصطفی محبت مصطفی کا پرچار کرو اور خود اطاعت مصطفی اس کے اکلہ کے محبوب کے احکام پر عمل کرو اور پھر دوسرے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو حضور نے فرما من تمسق بسنت اند فساد امت فلہ اجر میں ات شہید جب لوگ میرے طریقوں کو چھوڑ دیں گے اس دور میں جو میرے کسی ایک طریقے میرے کسی ایک سنت کو اپنائے گا اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک وطالہ اسے سو شہید کا عدرت فرمائے گا تو یہود و نصارہ کے طریقے ہندووں کے طریقے ان کی رسم و رواج جو ہمارے سماج کے اندر رچ بس گیا ہے اسے ٹھکرا کر الطریقت المحمدیہ پیارے آقا کریم کے مبارک طریقے اپنانا ان پر عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو اس طرف راقب کرنا دین کا پیغام گھر گھر پہنچانا یہ ہر آقا کریم کی محبت کے دعوے دار کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک وطالہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے تو آج کے بیان میں میں نے تین پیغام دیئے کہ عظمت مصطفیٰ دل اور دماغ میں نقش کرو رب سے اس پیارے محبوب کریم کی محبت مانگو اور پھر اسی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ جس محبوب کو تُو نے اتنی شان اتنی عزت عزمت عطا فرما کر ربی الول کی بارہ تاریخ کو دنیا میں مبعوث فرما اس پیارے محبوب کی ہمیں محبت بھی عطا فرما عقیدت بھی احترام بھی عطا فرما اور اسی محبوب کی ہمیں اتعاط کی بھی توفیق عطا فرما کسی نے کیا خوب کہا ہے حب احمد ہے تو نیک انجام ہے حب احمد ہے تو نیک انجام ہے اتباع مصطفی اسلام ہے حب احمد ہے تو نیک انجام ہے اتباع مصطفی اسلام ہے حضرات اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانتے ہیں کہ خالق کائنات یمیلہ شریف منانا حضور کی عظمت کے تذکرے کرنا جشن احمد مصطفی کی تقریبات منقض کرنا قبول فرمائے ہمارے عزیز شاہ زیاد حسین صاحب ان کے برادران الہ خانہ اور تمام عاشقان رسول جس عقیدت و محبت سے آقا کریم کے میلاد کی محفل میں آئے رب زلجلال سب کے حسب حال سب کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد لیلہ رب العالمين